کہ سب سے پہلے ساجد مید آپ چائنا میں تو چلے رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جاتے رہتے ہیں انڈیا آپ کا ملک ہے انڈیا اس کے پیچھے کافی عرصے سے ہے ممبئی اٹیک کو انہوں نے یقین سیریس لیا اور لینا بھی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے آپ کے کسی بھی جگہ کا اگر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو میرے خیال میں ہم پاکستان میں مصیبت یہ کہ ہم کچھ دنوں کے بعد نا سب نارمل لگنے لگتا ہے لیکن انڈیا بڑا سیریسلی اس کے اوپر کام کر رہا اور کرنا بھی چاہیے کیا کہہ رہے ہیں کہ چائنا اس کو غالباً فیفٹ ٹائم ایک سال میں انہوں نے اس مدے کو ویٹو کیا ہے کیا ہے چائنا کے سٹیکس کیا ہے اس کے پیچھے آہ پکار بھائی دیکھئے چائنا نے ایک روڈ پگڑی ہوئی ہے اس روڈ کو بولتے ہیں ہم لوگ کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اوکی اب اس کا ریزن کیا ہے ہمیں پہلے سمانا چاہیے کیس کے ڈینامکس کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بھی شو میں میں نے بات کیا تھا کہ چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز کوئی آج کے نہیں ہے یہ جب ماہو کا ٹائم تھا جنرل ماہو کا جب انہوں نے پورا چائنا کو بلوک کر دیا تھا پورے ورلڈ کے ساتھ ریلیشنز ختم کر لیے تھے صرف ایک پاکستان تھا جس کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے پہلے تھا ہمیں ہسٹوریکل بات کرتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں آج کے نہیں ہیں بہت پرانے ہیں اور یہ امپورٹنس چائنا بھی دیتا ہے اس کو اور پاکستان بھی دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا ایک امرجنگ اکانومی ہے اور آج جس پیڈ پر انڈیا رائز کر رہا ہے کل کو اگر چائنا کو کمپٹیشن دے سکتا ہے وہ انڈیا ہے اب انڈیا کو آپ کو اگر دیکھئے اگر آپ کے سامنے کوئی اُبھرتی ہوئی کوئی اکانومی آ رہی ہے ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو میں بڑا ہو جاؤں یا اس کو نیچے کر دوں یا روگ دوں اس کو روگ دوں یا اس کو نیچے کر دوں کچھے طریقے سے ڈسٹرپ کرتا رہوں اس کو تاکہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے یہ لگا نہ رہے تو چائنا اپنی ترقی پر لگا ہوا ہے انہوں نے پوری ترقی بھی کری تیس سالوں میں بٹ کہیں نہ کہیں ان کی ترقی ابھی روکی ہوئی ہے ان کو ٹائم لگے گا اس میں دوبارہ اس سپیڈ پر آنے کے لیے سیکنڈلی چائنا کو یہ بھی دکھتا ہے آج کی ریٹ پہ کی ان کے رولیشنشپ پورے دنیا میں نہیں ہیں کوئی بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا سپیچلی کووڈ کے باد دنیا کا کہیں نہ کہیں دیکھئے دماغ میں لوگوں کے ہے کہ نہیں ہمیں چائنا کو سپورٹ نہیں کرنا یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ایک ایک منٹیلٹی ہے چائنا کرے گا نہیں کرے گا دوسری بات ہے اوکی سو اس کے قرار ان کے بزنسز کو ہٹ ہوا ہے بہت بری طرح سے اوکی کمپنیز یہاں سے نکل بھی رہی ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی جو سپیس ہماری یہاں کم ہو رہی ہے وہ انڈیا اس کو گین بھی کر رہا ہے بلکو کہ اس کی جو سپیڈ ہے گروت کی اور بڑھنے والی ہے اب اس کو تنگ کیا جائے اب تنگ کیسے کرنا ہے جو ہمارے سوفٹ کورنرز ہیں جیسے چھ بیس گیارہ ہمارے لیے ایک ایسا داغ ہے جو ہم بھول نہیں سکتے بلکو ٹھیک اور بھولنا بھی نہیں چاہیے بلکو ٹھیک ٹھیک ہے تو اس کو ٹچ کر کے وہ ہماری جس کو بہتا ہے دکھتی رگ کو ہاتھ لگا رہا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ایک تو ہو گیا یہ historical matter اب ہم آگے کی بات کرتے ہیں اسے اگر ہمیں disturbed رکھنا ہے ایک تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا تو ہے کہ ہمیں چلو ہماری ایک emotions کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے کہ کل کو کبھی بھی اسے ہمیں disturb کرنا پڑے گا تو جو آپ کے country کے اندر اتنے سی اوز آپ میں پالے ہوئے ہیں آپ کے تو سی او ہے نا یہ آپ کے سارے سی اوز ہیں اب ان سی اوز کو پھر وہ use کر سکتے کبھی بھی ہمارے against تو اس لیے ان کو support کر رہا چائنہ نے ایک اپنی policy بنا لی مجبوری بھی کہ سکتے to disturb انڈیا continuously emotionally also and can be used as a blackmail also تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائنہ اگر یہ کر رہا ہے it is only because ہمیں تنگ رکھیں اور اس کے لیے اسے ایک دشمن کی ضرورتی جو انڈیا کے ساتھ دشمنی پال کے بیٹھا ہوا ہے بلکو اسے create کرنے کی ضرورتی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک hatred ہے انڈیا کے لیے بھی ہم نے ان کو ان کی دادا گیری سہین نہیں کرنی ان کی growth میں ہم نے روکنی ہے تو اسے سب سے بڑیا partner دیکھیں ہمارے آس پاس اور بھی بڑی countries ہیں بلکو ہمارے اوپر نپال ہے بھٹان ہے شرلنکا ہے بینگلہ بینگلہ دیش ہے برما ہے وہ کوئی بھی country کا اتنا size نہیں ہے کی ہمارے سے پنگا لے لے بلکو ٹھیک دوسرا ان کی خندق بھی نہیں ہے ہمارے جیسے پنجابی بولتا ہے خندق ہمارے ساتھ جتنی پاکستان کو ہے تو ایک ڈبل ایفیکٹ ہے بھی اگر چائنا اسے سپورٹ کرے پاکستان کو کی آپ انڈیا کو ڈسٹرم کرو تو اس کو تو موقع چاہیے پاکستان کو تو اس کے لیے یہ سارے سی اوز ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کو ڈیزنگیٹ کر دیا کہ یہ انٹرنیشنل ٹیوریسٹ ہے تو ان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں جنتا اندر نیٹوک ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا آپ ختم کرنی سکتے نہ کرنا چاہتے ہو دوبارہ سے ایف ایٹی ایف میں چلے جاؤگے تو آپ کو بھی سپورٹ کرنی ہے اس لیے ان کو ڈیزنگیٹ نہ کروانے میں چائنہ کا بہت بڑا رول ہے اینڈ ریزنز میں نے سمجھا دیا آپ کو اچھا بہت اچھی بات آپ نے کی یہ کہ بھئی آپ پروگرس کر رہے ہیں آپ کی کنٹری اور باقی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن آج کے دور میں یعنی جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آج سے بیس سال پہلے کشمیر میں کچھ ہوا یا جہاں جہاں پہ بھی بختلف لوگ اپنی پروکسیس کلتے رہے چین نے بھی کی ہوں گی پاکستان نے بھی کی ہوں گی افغانستان امریکہ سعودی ریبیہ تک کرتا رہا ہے مطلب میں کیا میں بتاؤں پاکستان اس کا سب سے بڑا متاثرہ ملک رہا ہے حالانکہ سب سے بڑی امداد بھی انہوں نے ہمیں دی امریکہ نے ہمیں دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان غلط پولیسیز کی وجہ سے جو شاید ہم کر سکتے تھے صحیح لیکن ہم نے نہیں کی ہم نے اس وقتی فائدے کے لیے آج کا اپنے سالوں کا نقصان کی اور کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چین یہ کر سکتا ہے یا پھر پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اے پھر ٹی اپ سے ہم چار سال بعد بڑی مشکل سے نکلے ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کے لیے ہم نے ہر وہ کام کیا جو شاید ہم پہلے نہ کرتے تھے لیکن ہم نے کیا لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ پیسے نہ ملے تو اس طرح کی ہماکت ایک دبا پھر ہو سکتی آپ کا خیال کیا ہے مطلب آپ کا ٹھیک اس پہ چاہوں میں مشہ سمجھتا ہوں چیز کو کہ دنیا اپنا صرف اپنا فیضہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے دنیا میں اب کوئی دوست نہیں کوئی دشمن نہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی ایڈورسری نہیں ہے کئی لوگ مجھے انڈیا میں بولتے ہیں کہ بھی آپ کیا ہوتا ہے میری ویڈیوز میں بھی میں بات کرتا ہوں کی انڈیا ترقی کیسے کر رہا ہے جب میں ایسی بھی بات کرتا ہوں تو انڈیا سے اور باقی کنٹری سے مجھے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں اوکے دیکھیں we have to be practical آج کی دنیا صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے کوئی دوست نہیں نو ایڈورسری نو فرنٹ آپ کا دوست تب تک ہے جب آپ کا فائدہ ہے بلکل جیسے ہی فائدہ ختم ہوا you are useless آپ اور اس کا سب سے بڑا ادھارن پاکستان ہے بلکل بیس سال آپ کو کنٹرینروں میں free میں پیسے دیئے گئے USA کی طرف سے افغان وار کے لیے جہاد کے لیے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے انہوں نے آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا بلکل صحیح ہے آپ دیکھیں پانچ پندرہ اگست کو افغانستان سے USA نکلا ہے اس کے بعد انہوں نے نہ تو آپ کے پردان منطری کا فون اٹھایا ایک ویٹ کرتے کرتے نکل گیا دوسرا ابھی بھی ویٹ کر رہا ہے بلکل وہ بھی نکلنے والے ابھی ایک دو مہینے وہ بھی اس کا ٹائم بھی پورا ہے اس کا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے تو وہ بھی ویٹ کرتے کرتے نکل جائے گا تو اس لیے جب اب بات کرتے ہیں کی کیا کوئی دنیا افورڈ کر سکتی ہے ان چیزوں کو جی تو میں یہ بولو گا کہ یہ صرف اپنے فائدے کا ایک ریلیشنشپ ہے جس دن پاکستان کی ضرورت چائنہ کو نہیں رہے گی جی تو پھر وہ بھی یہ چیزوں کو افورڈ نہیں کرے گا ابھی وہ افورڈ کر سکتا ہے بیکاوز ایک تو اس کی پوزیشن ہے دوسرا اس کو پاکستان کی ضرورت ہے تو میں بہنی فٹ بول سائٹ پاکستان کو بھی یہ نریٹیو سوٹ کرتا ہے ہے کہ دیکھئے ہمارا یہاں پہ انہوں نے ڈیزینیٹ کرنے کی کوشی کریں ہمارے سی ای او کو اور چائنہ نے ہمارے روک دیا تو اسے چائنہ اور پاکستان کے جو ریلیشنشپس ہیں سو کالٹ وہ اور سٹرانگر ہوتے ہیں جو ہمالے سے انچی ہے وہ ہمالے سے بھی انچی اور انچی ہو جائے گی گہری جو ہے اور گہرائی میں چلی اور گہری ہو جائے گی اور شہر تو مٹا ہے ہی ہے اس سے مٹا کیا ہوگا تو آج سائیڈر نے بھی دو ایک تیر سے دو نشان کر دی ہے ایک تو اس نے اپنا فیوچر انڈیا کو کرنے کا اس کو سیکیور کر لیا دوسرا آپ کو بھی اس نے اپنے پالے میں پرونٹلی کرنے کا اتظام کر لیا ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں اب آپ کو 1.2 billion چاہیے چاہیے تو آپ کو 30 billion dollars لیکن اب 1.2 billion کے لیے آپ دھکے کھا رہے ایک طرح سے اچھا نہیں لگتا مجھے کئی بار پاکستانی جیسے آپ جیسے اتنے بڑیا آپ دوست ہو مجھے آپ کے ساتھ جب ایسی کوئی حرکت یا ایسی بات کرنی پڑتی ہے ہم لوگ ایک سیزن جب ہمیں ایسی ورڈ یوز کرنے پڑنے مجھے اور کوئی ورڈ یوز ملتا بھی نہیں ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں کھانے چاہیے سر آپ 75 سال آپ کو ہوگے اگر آپ اپنی ہماقتوں سے کچھ نہیں سیکھتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کرتے ہیں آپ نے اپنی سوسائیٹی کو نہیں پروپر بنایا کہ یا ایک جو نارمل انسان جہاں پہ رہتے ہیں نارمل سوسائیٹی ہوتی ہے وہ نہیں بنایا آپ کو دیوالی منانے سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے آپ پورے ایک جسے کہتے ہیں کہ سرکولر جاری کرتے ہیں شرم آپ کو آتی نہیں ہے کس سے ہماری تشخص کو اور ہماری آئیڈنٹیٹی کو سوکارڈ آئیڈنٹیٹی جو پتہ نہیں کونسی ہے مجھے تو نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ مطلب جب آپ کے نارندرہ موڈی جی وہاں پہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں پارلمنٹ میں سورہ رحمان کی تو اس پہ آپ بڑی واوا کرتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنی وہ اترام سے بیٹھے ہیں آنکھ کے انہوں نے بند ہے وہاں پہ آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن یہاں پہ صرف دیوالی جو سال میں ایک دفعہ منائی جاتی ہے نا اور کتنے بچارے ایک کروڑ بمشکل اندو ہیں اگر بہت زیادہ میں شاید بتا رہا ہوں اس کو آپ اور کہتے ہوں کہ آپ یہاں کے سیٹیزن ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے آپ دیتے نہیں ہیں اور بکوا سے آپ کرتے ہیں تو سر میں کہتا ہوں ہی ڈیزرف کرتے ہیں ان کے لیے یقین کریں میں خود پاکستانی ہوں آج بھی میرے پاس کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ نہیں اسی پاکستان کا وہی جو ورس پور پاسپورٹ ہے میں وہی یوز کر رہا ہوں اسی سے ٹریول کرتا ہوں لیکن جو گھلت ہے سر اس کو گھلت کہوں گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے آج نہیں تو کمس کماری نیکس جنریشن کے لیے ورنہ اس سے بڑے دکھے کانے پڑیں گے سر دیکھئے فکار بھائی میں ہمیشہ بولتا ہوں میں اکثر یہ چیز بولتا ہوں اپنے اپنے شینلز کے اوپر بھی جو ٹریڈ ہے جو ریلیشنشپ ہے یہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں دکت کیا ہے لیکن اس کو شروع کرنے کے لیے سیکنڈلی وہ پاکستان کے فائدے میں سر آپ کے فائدے میں بلکل نہیں ہے وہ آج تو ہم بینہ آپ کے ٹریڈ کے آپ کے ساتھ بینہ ٹریڈ کیے بھی ہم ترقی پوری کر رہے ہیں نا بلکل سر اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے ہمارے اوپر پوائنٹ وان پرشنٹ کا بھی فرق نہیں پڑے گا یہ تو آپ مانتے ہو بات کو میں پھر بھی اس کی حکامت اس کی وہ کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں میں مشاہ کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ ہونا چاہیے کیوں تاکہ جو یہ نفرتیں ہیں یہ کم ہونی شروع ہوں گی میں اس کا ایکزیمپل دے سکتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کو معلوم ہے جب پندرہ اگست کو جب افغانستان میں تالیبان کی سرکار آئی ہمارے سارے انڈینز کو وہاں سے نکلنا پڑا ہماری ایم بیسی کو بند کرنا پڑا آپ کو معلوم ہے چیز کا اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب ہماری اینٹری افغانستان میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں بھنگڑے ڈالے گئے ہاں بلکل چنزیرے توڑ دی اور ہندوستان کو وہاں سے بھگا دیا اب یہ دوبارہ سے ادھر نہیں آئیں گے لیکن انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے ٹریڈ شروع کری گرانٹس بھیجے جیسے آپ کا گندم بولتے ہیں دوائیاں بھیجیں آپ دیکھیں جو دوبارہ سے ہمارا ریلیشن افغانستان کے ساتھ پہلے سے بیٹر ہو گیا آپ ان کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں اس وقت ٹریننگ دے رہے ہیں تو آج فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں انڈیا فکار بھائی you will be surprised ان کے جتنے صوبے ہیں ان سب کے اندر ہمارے پانسو سے زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں دوبارہ سے ریوائی ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ ہمارا وہاں پر ٹریڈ ہمارے وہاں پر آپ وہاں پر بولیں گے کہ آپ کے وہاں پر جب وہ آیا تھا جیسے وہ فلٹز آئے جیسے نہیں اس کو اردو بھی کیا بولتے ہیں سلاب سلاب آیا تھا جب سلاب آپ کے آیا تو آپ کے منتری کھڑے ہو کے بولتے ہیں بھی ہم ساری دنیا سے مدد لیں گے انڈیا سے نہیں لیں گے اب ایسی باتیں کرو گے how will you come out of your problems سر مسئیبت یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے جب ہم نکلنا چاہیں گے نا تو نکل آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے سر اگر یہ نکلنا چاہیں گے تو پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے بالکل تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے ٹریڈ بھی ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ کشویر ڈسپیوٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا میں کہہ تو ایک ڈسپیوٹ سنگل بھی نہیں رہے گا لیکن چاہیں گے اور ان کو لگے گا کہ ان کو فائدہ ہے فکار بھائی اس نے ننگا ناچ کیا ہے پاکستان کی اندر ایک سال بلکل صحیح ہے اور سب کو اپنی انگلی پہ نچا کے رکھا اس نے اس میں کوئی دعوی اس کو دو دن میں پورا اس کو تہہس نہہس کر دیا اور اس کا فیوچر اس کو دکھنی رہا بھی کہ کہاں جائے گا اور اس کے جو اتنے زیادہ بڑھ بولے اس کے منتری تھے ان کو ایک ایک دن میں ان کا سوفٹ اپڈیٹ کر دیا سنگل بندہ نہیں کھڑا ایک بندہ نہیں کھڑا تو باقی اس کنٹری کو سیدھا کرنا ان کے لئے کیا مشکل ہے آپ بتائیے کونسا مسئلہ اور مجھے ہسی آتی ہے آپ اپنے مسئلے کو بولتے ہیں میزائل ہمارے بڑے میزائل ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو مسئلے کو بھی میزائل بولتے ہو آپ ایک کام کرتے ہیں آپ اپنے مسئلے کو اس کو پر لکھ دو گریبی میزائل کو اس کو چھوڑ دو گریبی قتب ہو گئی اڑ گئی ہے اڑ گئی لیکن یقین کریں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہم لوگوں سے مطلب یہ کہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں وہ ایسے ٹریپ ہوتے ہیں یعنی ٹی ایل پی کے سامنے ایسے بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں کہ وہ غلط بھی کرتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں مجھے یہ اس چیز سے میرے جیسے اور بہت سارے پاکستانی جن کو چڑڑا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں اور یقین کرے کہ کل ہم کلہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی نہیں لگی لیپٹی کسی قسم کی نہیں رکھتے کہنے کا مطلب یہ کہ سوسائیٹی کو اگر آپ نے نارمل انسانوں کی سوسائیٹی بنانی ہے جو نیا بر میں ہیں تو وہ کچھ اور ہے اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہی سوسائیٹی رکھنی ہے جو ایک اب نارمل سوسائیٹی ہے یہ نارمل سوسائیٹی فکر بھائی اگر آج اتنا سٹرونگ ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا افغانستان سے سپورٹ ہے وہ اس لیے سٹرونگ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سے سپورٹ ہے بلکل صحیح اور بلکل صحیح پاکستان لوگوں کی سپورٹ ہے تو آرمی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور پولٹیکل سرکلز میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سپورٹ ہے یا مانتے ہو بلکل کرتے ہو تو آپ ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو یا ان کو گلت ہے میں اس میں بولتا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں افغانی گلت ہے ایوڈ سیج وہ پاکستانی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھئے دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ انسان نہیں ہے ہمارے یہاں یوگی جی ہے ایک یو پی کے پردان چیف پنیسٹر ہے وہ اکثر بولتے ہیں کہ اگر واد کا کوئی ریلیجن سے مطلب نہیں ہے وہ ایک کوکروچ ہے اس کو کوکروچ کی طرح ہی پیر کی نیچے مسئل کے ختم کرنا چاہیے بہت صحیح کرتے ہیں and that is the only solution آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ایل پی کو آپ کو کنٹرول کرنا کو مشکل کام ہے آپ کے لیے there are few thousands only you can کنٹرول اس کے چار پانچ اوپر کے لوگوں کو پکڑنا ہے کام ختم ہو گیا بلکہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے اندر وہ will نہیں ہے because you want to keep them alive ہوں گے یہ والی چیزوں کے تو لوگ انھی چیزوں میں فسے رہیں گے وہ development کی بات نہیں کریں گے بلکل وہ جسے کہتے ہیں آٹھا نہیں ملنا وہ جسے مسئلوں میں پسا کے رکھوں کہ اس سے ان کو ٹائم نہ ملے کہ وہ کہے education بھی کوئی چیز ہے کسی بلا کا نام ہے اچھی education چاہیے ہمیں research and development بھی کوئی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے science and technology بھی کوئی چیز ہے جو دنیا اس کے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہ والی چیز یہ question تو نہیں کریں گے ہمیں اچھا hospital چاہیے اچھی road چاہیے 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 اچھے school چاہیے بچوں کے لیے کسی قسم کا یہ question کیونکہ روٹی کے پیچھے پڑے ہوتے کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں کوئی کہتا ہے نہیں میں تمہارے سے بڑا ہوں بھئی تم کیا چیز ہو وہ کہتا ہے یا جس کو میں فالو کرتا ہوں نہ وہ سب سے صحیح ہے وہ کہتا ہے بھئی تم کیا ہم تو بکواس کر ہم مصیبت یہ کہ ہم ایسی ٹرک کی بٹیوں کے پیچھے لاغوائے گئے ہیں رائٹ فرم دا فوری سیون ٹیل ٹوئنٹی ٹریک کہ وہ ٹرک بٹیوں کے پیچھے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ایک ٹرک کی بٹی کے پیچھے کوئی دوسرا ٹرک کی بٹی کے پیچھے اور اس لیول پہ ہم پہنچیں یہ بات کیونکہ بہت لمبی ہے اور ٹائم بھی شو کریں گے لیکن ابھی کیونکہ موڈی جی بھی یو ایس میں موجود ہے تو میں مس نہیں کرنا چاہتا لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں آپ کے پرائم منسٹر تو نہیں ہے بہت لوگ کہتے ہیں میں کہا میرے پرائم منسٹر نہیں ہے میرے پڑوز کے میں بات تو کروں گا آپ کو اچھا لگے میں کہا مجھے وہ اچھے لگتے ہیں بھائی یہ دو بندے مجھے اچھے لگتے ہیں کہ ڈاکٹر جیشنکر اور ایک یہ علاقہ انہوں کہتے ہیں یار پاکستان کے ساتھ میں کہا یار وہ ایک الگ کہانی ہے اس پہ کسی اور طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن جو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ مجھے پسند ہے تو موڈی جی وہاں پہ موجود ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس سنائے کہ ہونے جا رہی ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جس کے اوپر واشنگٹن ان دیلی بہت خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں شاید وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ وہ فلفل کرنا چاہتے ہیں سویجی کیا ہونے جا رہا ہے کہ مطلب بڑا شور شرابہ ہے ایون پاکستانی میڈیا ڈان اس کو بڑا کور کر رہا ہے ان کے دورے کور مختلف ایڈیٹوریلز ان کے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے نیوز پیپر میں اور بڑے پوزیٹیو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں ہاں ایک الجزیرہ کے علاوہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس چیز کا سامنا ہے پرائم منسٹر موڈی کو وہاں پہ اور اس چیز کا سامنا ہے جو ان کے ایک الگ دنیا ہے لیکن اورال جو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے نظر آ رہی کیا ہونے کیا جا رہا ہے پکار بھائی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو جو آپ کے عمران خان کی بیوی ہے مشرا بیوی جی جی پیرنی سائیبہ پیرنی سائیبہ پیرنی سائیبہ وہ بہت آج آنسو گھون کے آنسو رو رہی ہوں گی جی کیونکہ موڈی جی وہاں گئے انہوں نے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ کیرٹ کا ڈائیمنٹ دیا انہوں نے اس کی وائف کو میں نے تسکیلے سب دیکھی ہیں میں نے پکچرز دیکھی ہیں پکچر دیکھی ہیں اور یہ بچاری جو ہیں یہ پانچ پنچ کیرٹ کی صرف ڈائیمنٹ ماغ گری تھی وہ ساڑھے ساتھ کب بہنچ گیا وہاں پر تو وہ سوچ رہی ہوگی میں نے کچھ کم ماغ لیا ہے بھوڈی جی سے بھاگا ہوتا دوسرا دیکھیں موڈی جی کے خاصیت ہے جہاں جائیں گے وہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی بات نہیں کری کی میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں he is not interested to show these things وہ بات کرتے ہیں میں کون سے سنسکریتی سے آیا ہوں میرا کیا میرا کلچر ہے اگر گفت بھی دیں گے تو انڈین کلچر کی چیزیں دیں گے دیکھیں ہمارے لیے جو ہمارے وید ہیں ہمارے اپنی شد ہیں ان سے اوپر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ کے لیے قرآن ہوگی تو ہمارے لیے ہمارے اپنے پولی بکس ہیں تو انہوں نے وہ چیز یو ایس پریزیڈنٹ کو دی دیکھیں اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے جب آپ کسی اتنے بڑے دو کنٹریز کے جو ہیڈز ہیں انگلسز کو ملتے ہیں جو گفٹس ایکسچینج ہوتے ہیں تو وہ اس کی پکچرز پوری دنیا میں جاتی ہیں تو ہم جو انڈیانز ہیں ہم پوری دنیا میں ہم فیلے ہوئے ہیں اور جب ہم ایسے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی فکر ہوتا ہے کہ ہماری سنسکریتی ہماری کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے گنیش جی دیئے ساتھ میں ساتھ میں دیا 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 ایک ہندو کلچر میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے بلکہ it's like it's enlightening you ہم کہتے ہیں کہ اپنے زندگی دیا چلا کے رکھو روچ نہیں کرتا ہے ہم اس کو education سے بھی لیتے ہیں کہ یہ دیا آپ کو روشن رکھے ہمیشہ کہتے ہیں اس کو تو انہوں نے وہ چیزیں دی ہیں جو ہماری کلچر کو ڈپیکٹ کرتی ہیں تو یہ تھوڑا ہٹکی ہو گیا لیکن میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ موڈی جی جو وہاں کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جو soft power انڈیا کی اس کو دکھاتے ہیں وہ اس کو بلکل دیکھئے میں نے کہاں پر کیا united nations میں اور میں نے ایک اور show کیا تھا پاکستان والوں کے اوپر تو انہوں نے بولا کہ وہاں پر یوگا کرانے سے کیا ہوگا میں نے بولا دیکھو ایسا ہے راحل گاندھی جو ہے ہمارا یہ موڈی جی کی وزٹ سے پہلے گیا تھا تو وہاں پر بڑی الٹی الٹی چیزیں پڑھا کر آیا ہے تو اب وہ انڈیا کے بارے میں بڑی الٹی جو الٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں بلکل تو موڈی جی نے جب یوگا کر آیا تو ان کو آسان کر آیا ہے جس میں سر نیچے پیر اوپر کیے تو اسے جو الٹا دیکھ رہا تھا وہ سیدھا دیکھ رہا شروع ہو گیا زور تھا زور تھا تو وہ یوگا جبانا ضروری تھا یہ مائنڈ گیم اس کو کہتے ہیں تو وہ جب الٹا دیکھا تو سیدھا دیکھ رہا شروع ہو گیا تو یہ ضروری دیکھ رہا پر جب وہ سیدھا دیکھ رہا شروع ہو گیا پھر وہ بائیڈن کو ملنے گئے ہیں بلکل دیکھے جو یہ ڈینرز ہیں جو وہاں پر ہونے والے ہیں this is what this shows one-to-one connection between not two heads but between indian people and american i would say not people but family indian دیکھا دیکھا دیکھا